بچے کو بچے کو بھی بالوں کا مسئلہ آ رہا ہے ہر انسان بالوں کی وجہ سے پریشان ہے بال گر بہت رہے ہیں بال دوبارہ پیدا نہیں ہو رہے ہیں مطلب ریگروت نہیں ہو رہی ہے اسلام علیکم بال ہم سب کی خوبصورتی میں چار چان لگاتے ہیں جس کے بال نہیں ہوتے وہ بہت پریشان ہوتے اور بالوں کو سر پہ برقرار رکھنے کے لیے بے شمال کوششیں کی جا رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح سے ہیئر فال رکھ جائے کسی طرح سے ہیئر گروت سٹارٹ ہو جائے بال اچھے ہو جائیں چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو لیکن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سر کے پر بال برقرار ہے اس لئے کہ بال ہمارا تاج ہے اور ہماری خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں تو اگر سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے تو آپ کی خوبصورتی تو ویسے ہی کم ہو جاتی ہے لیکن آج کل اتنی ساری چیزیں ہو گئی ہیں لیکن ٹریٹمنٹس بہت سارے ہو گئے ہیں ہیئر ڈرائرز بلو ڈرائر کرنا ہے ٹریٹمنٹس ہیں ڈائے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں جس کی سٹائلنگ ہے جس کی وجہ سے ہیئر فال جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈائیٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ رول ادا کر رہی ہے بال گرانے میں میں بال اگانے کی بات نہیں کریں بال گرانے کی بات کریں ہیئر فال جو ہو رہا ہے آج جو ہے پہلے زمانے میں تو ایک وقت ایک ایج آتی تھی تو آپ کے لگتا تھا کہ بال آپ کے ہیئر تھننگ سٹارٹ ہو گئی ہے بال کم ہو گئی ہے مردوں کی جو ہے گنشپن آگیا ہے لیکن اب جو ہے ایک کم عمر بچے کو ملکل نو عمر کہنا چاہیے بچے کو بچے کو بھی بالوں کا مسئلہ آ رہا ہے ہر انسان بالوں کی وجہ سے پریشان ہے بال گر بہت رہے ہیں بال دوبارہ جو ہے پیدا نہیں ہو رہے ہیں مطلب ری گروت نہیں ہو رہی ہے بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے ہیں ان سب کا کیا حل ہونا چاہیے کتنے تیل لگائیں گے کتنے ٹریٹمنٹس لیں گے یا کیا کیا ماس لگائیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے لگانے کی ہوتی ہیں بٹ اگر ہم لگانے کے ساتھ کھانے پر توجہ نہیں دیتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ نہیں ملتا ہے لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے لگانے کے ساتھ کھانے کے اوپر لازمی توجہ دیں اس لئے کہ آئرن جن کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں ان کو آئرن کا انٹیک بڑھا دینا چاہیے اس کے ساتھ بائیوٹن کا انٹیک بڑھا دینا چاہیے ساتھ اگر پری میچور گریئنگ ہو رہی ہے وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے تو اس میں آئرن ہے آپ کا زنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے سلینیا میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ تمام چیزیں اگر ایک عام آدمی کے اگر ہم بات کریں تو اس کو سمجھ بے نہیں آتا وہ کیا لگا ہے اور وہ کیا کھائے آج میں آپ کے لئے ایک ایسا سپلیمنٹ لے کے آئی ہوں جس کو بنانا بھی بہت آسان ہے جس کو استعمال کرنا بھی بہت آسان ہے اور ہے بھی بہت مزے کا اگر آپ اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ تقریباً دو ہفتے کے اندر آپ کو اپنے بالوں کے گروت میں واضح فرق نظر آئے گا انشاءاللہ تعالی اور وہ لوگ جن کی گھروں میں جن کی فاملیز میں یہ ایشوئے کے بال بہت ہیئر تھننگ ہے یا بالوں کا ایشو چل رہا ہے وہ یہ سپلیمنٹ چھوٹے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں مطلب یہ وہ سپلیمنٹ ہے جو آپ دو سال کے بچے کو بھی کھلا سکتے ہیں اس سے بالوں کی گروت میں تو اضافہ ہو گئی آپ کے بالوں کے گروت کے ساتھ آپ کے بالوں کے والیوم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے لگانا تو ہے ہی نہیں صرف کھانا ہے تو چلتے ہیں آج ہم کون سا سپلیمنٹ بنا رہے ہیں بالوں کی گروت کے لیے اس سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ مزید اس طرح کی معلوماتی اور آپ کو جو بھی نئے آنے والی ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفکیشن مل جائے آپ محروم نہ رہے جائیں تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ریمیڈی کی طرف آج کے سپلیمنٹ کی طرف سپلیمنٹ میں چار چیزیں ہمیں استعمال کریں گے اور یہ بہت ہی آسان سی چیزیں جو کہ ہر وقت مل جاتی ہیں اور اس کو میں طریقہ خاص بتا دوں گی اس میں جو ہے میں نے استعمال کیا چکندر، سلات پتہ، پالک اور گاجر چار چیزیں ہیں چکندر، بیٹرو، سلات پتہ، پالک اور گاجر اچھا یہ چیزیں ہیں نوملی سیزن میں مل جاتی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ میں نے استعمال کیا ہوا یہ تو فریش رکھا ہوا ہے لیکن سلات پتہ میں نے درائی کیا ہوا ہے پالک اور سلات پتہ درائی کیا ہوا ہے دی ہائیڈریٹ کیا ہوا ہے اور یہ چکندر ہے اس کو بھی میں نے سکھایا ہوا ہے اچھا سکھانے کی وجہ کیا ہے کہ اگر ہم اس کو فریش جوس نکالتے ہیں تو اس کو پینا لوگوں کو بچوں کو خاص کا خواتین کو مشکل لگتا ہے تو اس کو آپ دی ہائیڈریٹ کر سکتے ہیں آپ اون میں اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں نہیں تو یہ تیار بھی مل جاتا ہے اچھا اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ چاروں چیزیں ہیں اس کو سکھا کے رکھا ہوا ہے اس کو استعمال کرنا بہت آسان ہے اچھا اس کو بنانا کیسے ہے میں آپ کو بتاتے ہوں اس کو آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں اس لئے کہ فریش کا تو یہ آپ کو ڈیلی بنانا پڑے گا بہت اگر آپ اس کو ڈی ہائیڈریٹ کر لیتے ہیں ڈرائی کر کے استعمال کرتے ہیں تو اس کو بنانا اور اس کو استعمال کرنا بہت ہیزی ہو جاتا ہے اور بچے بڑا شوق سے استعمال کرتے ہیں اچھا جی اس میں ہم نے کرنا کیا ہے چکندر کا یہ پاورڈر لیا وان ٹیبل سپون ساتھ میں جو ہے ہم یہ لیں گے پالک وان ٹیبل سپون چکندر جو ہے آئرن فولک ایسڈ ہے پالک میں آئرن موجود ہے ویٹمین ای موجود ہے یہ سالات پتہ ہے اس کا پاورڈر لیں گے وان ٹیبل سپون اور یہ ہے گاجر اس کو بھی ہم لیں گے وان ٹیبل سپون ویٹمین اے کا سورس ہے بیٹا کیروٹین کا سورس ہے اچھا یہ جو چارو چیزیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاورڈر بن گیا ہے اب اس کو اس بنا کے آپ کسی جار میں آپ اس کو بھر کے رکھ لیں گے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آپ نے زیادہ بنا کے رکھا ہے اس کو زیادہ جتنا دلچہ آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ نے ایر ٹائٹ جار میں بھر کے رکھنا ہے اب اس کو کرنا کیا ہے کہ روز آنا ڈیلی بیسیس پر اگر کسی کا ہیر فول بہت زیادہ ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو ڈیلی پینا ہے کم سے کم اکیس دن تک اور اگر بہت زیادہ نہیں ہے آپ صرف کیئر کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ صرف چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ہیر گروت اچھی ہو جائے بال گھنے ہو جائے بالوں کی گروت میں اضافہ ہو جائے تو اس کو آپ نے آلٹرنیٹ ڈیلیز میں پینا ہے مطلب ایک دن پینا ایک دن چھوڑنا ایک دن پینا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے پینے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ایک کپ یا آدھا گلاس پانی لیا اس میں وان ٹی سپون ڈالا اس کو مکس کر کے اس کو آپ پی لیں گے اچھا اس کا ٹیسٹ کو اتنا برا نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں لیمن جوس یا ہنی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں کیا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ بچے یا بہت سارے لوگ ان کو مزا نہیں آتا ہے تو اس کو آپ کسی بھی جوس کے اندر لیک یہ میرے پاس جوس موجود ہے آپ کسی بھی جوس میں لیکن اس کو آپل جوس کے اندر آپ سٹرابیری جوس کے اندر اور جوس کے اندر یا جو بھی جوس آپ کے پاس موجود ہے اس کے اندر آپ نے وان ٹی سپون ڈالنا ہے اور وہی کہ آپ اس کو اگر بہت زیادہ ہیئر فال ہے تو اس کو آپ نے ڈیلی پینا ہے ورنہ آلٹرنی ڈیز میں پینا ہے انشاءاللہ بہت جلدی مطلب ٹوئنٹی ون ڈیز اگر میں ٹائم دے رہی ہوں تو سمجھ لیجئے کہ ٹوئنٹی ون ڈیز کے اندر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا ہیئر فال کنٹرول ہو جاتا ہے بالوں کے اندر تھکنس آ جاتی ہے والیوم اچھا ہو جاتا ہے اور آپ کو خود اپنے بالوں میں بال گھنے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور جن کے بال نہیں بڑھتے ہیں ان کے لئے بہت افیکٹیو ہے کہ ان کے بالوں کی گروت تیزی سے ہونے لگتی ہے اور آپ کے جو بال جن بچیوں کو خاص کا شکایت ہوتے کہ بال نہیں گروت کر رہے ہیں تو ان کے بالوں کی گروت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جو ہیں جس میں چکندر سلات پتہ پالک اور گاجر موجود ہے اس کو اپنے پینہ تو ہے اگر آپ اس کو چاہے تو پالک اور سلات پتے کا پیس بنا کے آپ ہفتے میں ایک بار روٹس میں لگا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کے بالوں کو بہت نرش کرتا ہے اور جو پری میچور گرینگ ہوتی ہے وقت سے پہلے جو بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی اگر آپ ان لوگوں کے پچیس سال سے کم عمر لوگ اگر ہیں وہ یہ پینا شروع کر دیں تو ان کی جو ہے پری میچور گرینگ جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے اور جو نیو گروت ہے پھر وہ دوبارہ بلیک ہونا شروع ہو جاتی ہے استعمال ضرور کیجئے گا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا خوش رہیں خوش رہنے دیں اللہ حافظ